اس کے اندر بڑا فیکٹر ہے وہ ہے پاکستان کے ایکانومی کی اوپر ہوئی ایمپیکٹس یہ تو افراد جو لوگ ہیں جو شہری ہیں عبادی ہیں اور دہاتی عبادی ان کے اوپر ایمپیکٹس کی بات کر رہے ہیں اس کے مطابق دو سناریو ناظرین پینٹ کیے ہیں ورلڈ بینک نے کہ پاکستان کی جو ترقی کی شرعہ ہے گراس ڈومیسٹک پرادکٹ وہ کیا رہے گی یاد رہے کہ پچھلے سال پاکستان کی جو ترقی کی شرعہ تھی وہ چھے فیصد تھی اور حکومت کا اس سال کا حدف پانچ فیصد لیکن اس سے پہلے ہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے کوئی ساڑھے تین فیصد اس سال ترقی کی شرعہ کا انہوں نے تخمینہ لگایا تھا اس ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ان سلاب کے بعد جو جی ڈی پی گروت ریٹ پاکستان کا ہوگا ایک اشاریہ چار فیصد سے لے کر دو اشاریہ چار فیصد تک ابھی بھی رہے گا یہ اگر دیکھا جائے تو اتنا کوئی برا نمبر نہیں ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے یہ اسی صورت ممکن ہے کہ اگر حکومت پاکستان افراد کی اوپر خرچ کرے ان کی ریلیف اور ریسکیو کے اوپر خرچ کرے اور جو بجٹ کے عداد و شمار ہے اس کی پروان نہ کرے اگر ہیومینیٹیرین جو پریفرنس ہوگی حکومت کی تو پھر گیٹ سے ڈھائی فیصد کی جو بات ہو رہی ہے 1.4 سے 2.4% وہ گروت ہو سکتی ہے جو سب سے وست افیکٹیڈ سیکٹر ہوگا ہے وہ زرات ہے اور ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 20 سال میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو ذریع شعب ہے اس میں منفی گروت ہوگی پچھلے سال ذریع سیکٹر کی جو گروت تھی وہ چار اشاریہ چار فیصد تھی ابھی جو ورلڈ بینک نے تخمینہ دیا ہے جس میں ادھر ایجنسیز کی بھی انپورٹ شامل ہے وہ منفی ایک فیصد سے لے کے منفی دو اشاریہ چھ فیصد اگری کلچر گروت مطلب کانٹریکشن ہوگی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فوڈ سپلائیز کا پرابلم آ سکتا ہے اس رپورٹ کے مطابق اور پاکستان کی کچھ ایک سپورٹ بھی امپیکٹ ہوں گے اور امپورٹ کے اوپر بھی اضافی دباؤ آگئے ایک بریک کے بعد ہماری ڈسکشن ادھر سے ہی جائی رکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یہ عالمی بینک نے رپورٹ مرتب کی ہے زرادت کے شعبے کی اور انہیں بات کی غربت میں مزید اضافہ ہوگا اس کی بات کی پھر جو تعلیم اور صحت کا شعبہ ہے ان پر بھی منفی اثرات مرتب کرے گا یہ جو فلڈز آئیں